ماری یوٹی فراملی سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں مون کی کچھ ڈال جو کہ میں نے ڈیڑ پاؤ لے لیے کے لیے ہمیں چیزیں ضرورت ہیں دو چمچ پیسیوی میرچ دو چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ایک چمچ زیرہ دو میڈیم سائز کے ٹماٹر تین ہری میرچیں جو میں نے کٹ لیے دو چمچ نمک اور آدھا چمچ پیسیوی میرچ اب چلتے ہیں نیکس سیپ کی طرف پیاز میں نے پہلے ہی براؤن کرنے کے لیے رکھ دیئے تھے وہ میں نے ایک پیاز لیا ہے آئل میں براؤن کرنے کے لیے چڑھا دیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ایک مرسائز کا جو پیاز ہے وہ میں نے آئل میں اس طرح سے براؤن کرنے کے لیے رکھ دیا تھا دیچ کی میں اس کے بعد ہم نے اس میں زیرہ اٹ کرنا ہے ایک چمچ لیا تھا اس کے بعد آپ نے لسہ ندرہ کا پیسٹ آٹ کرنا ہے اس میں دو چمچ لیا تھا دو چمچ لیا تھا اس کے بعد آپ نے اس پہ ساری سپائسز آٹ کرنی ہے دو چمچ لیے تھے دو چمچ اسی میرچ ایک چمچ او سوری آدھا چمچ ہلدی اس کے بعد آپ نے ٹماٹر آٹ کرنے ہیں اب اس پہ ٹماٹر ہم نے آٹ کر دیئے اس کو بچے سے ٹماٹر کو اس پہ بھول لیں میں نے ایک پاوز دال لیا ہے تقریباً پندرہ منٹ پانی میں میں نے بھگو کے رکھا ہے اسے پھر پانی سے نکال لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اس کو بھون لینا ہے ٹماٹر کو اس کے بعد ہم نے جو ہے ملکی ڈال آٹ کر لی دیکھیں ہمارے ٹماٹر دس سے دس پہ پندرہ منٹ بعد جو ہے وہ بلکل صحیح سے ڈھون گئے ہیں مثال میں اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال جو ہے وہ ہماری وہ ڈال لیں گے ملکی ڈال ہے یہ تقریباً ڈیڑھ کے لوگ یہ صحیح سے ڈال لیں گے ڈیڑھ پاؤہ سوری ڈیڑھ پاؤہ ہے اور یہ ایک گلاس پانی ڈال دی ہمارے سے کم لگ رہا ہے یہاں پہ پانی تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں آدھا گلاس پانی اور ڈال دوں گا اس میں ٹھیک ہے اب تھوڑی دیر انتظار کیجئے اس کے پر میں پھکر لگا دیں پندرہ سے بیس منٹ بعد ہماری ڈال جو خوشک ہو گیا اس کا پانی اور اس کے اندر اب ہم یہ دھنیا ڈال دیں گے یہ اس طرح سے گرم مثالہ ڈال دیں گے اور یہ جو مرچے ہم نے سائٹ پہ کر کے رکھی تھی وہ اوپر سے ڈال دیں گے اب دو تیر منٹ اس کو ڈھک کے رکھ دیں اس کے بعد ہماری ڈال جو بلکل صحیح سے تیار ہو جائے ہماری مزیدار ڈال جو بلکل تیار ہے امید کرتی ہوں یہ آپ کو پسند آئے گی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا ہے یہ کیسی بنی ہے اب ہماری ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی